اسلام علیکم ہیلو فرنس ویلکم ٹو مہی جہراز کی چین آپ سب کیسے ہیں انساءاللہ خیریت سے جرور ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ مٹن لسونی کیمہ کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزدہ دار کا کیمہ بن کر تیار ہوتا ہے تو فرنس اگر آج کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئے آپ لوگوں کے لئے ہیلپ فل لگتی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل منت بھولیے اور ساتھ میں کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے آخی راج کی ریسپی آپ لوگوں کیسے لگی تاکہ مجھے بھی پتا چلے کون کون سے فرنس نے اس ریسپی کو پسند کیا ہے تو چلیے جلدی سے مٹن لسونی کیمہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پر لیا ہے 1.5 kg قریب مٹن اس کا میں پہلے کیمہ بنا لوں گی تو گرینڈر میں میں نے اس طرح سے پیس لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لسونی کیمہ بنانے کے لیے ہمیں خوزبودار مسالہ تیار کرنا ہوتا ہے اس کی ریسپی میں اس ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس پر ڈال دوں گی یا پھر آپ میرے ببلیس ریسپی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے وہاں پر اس کی ریسپی آپ کو مل جائے گی بہت ہی خوزبودار مسالہ بن کر تیار ہوتا ہے تو اس ریسپی کو ضرور دیکھیں اور اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو لائک شیئر کرنا مد بھولیے گا اگر آپ لسونی کیمہ بنانا چاہتے ہیں تو اس مسالے کو ضرور ایٹ کیجئے اور اس ریسپی کو دیکھنا مد بھولیے گا ببلیس ریسپی پر تو چلیے میں نے سٹوپ کے ہائی ٹو میڈیم فلیم پر کوکر رکھ لیا ہے ہاف کپ کے قریب میں نے تیل ڈالا ہے تیل کے گرم ہوتے ہی میں ہاں پہ ڈال لیتی ہوں دو بڑی پیاج کو پتلا پتلا کٹ کر اسے میں ہلکا سا نرم کروں گی زیادہ ہمیں اسے لال نہیں کرنا ہے اسے بیچ میں میں ہاں پہ ڈالوں گی دو ہری میچ کو بھی سے چیر کر اور آٹھ سے دس لہسن کے کلی کو میں نے چوپ کر لیا ہے بارک کٹ لیا ہے آپ چہہیں تو کوٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں تو اسے میں تین سے چار منٹ کیلی سٹوپ کے لو فلیم پر اچھی طرح سے تلوں گی جب تک پیاج کا ہلکا سا کلر چینج نہ ہو جائے اس کیمے میں ہمیں ادھرک کی ضرورت نہیں ہے بارک کٹی ہوئی لہسن سے ہی ہم اسے پکائیں گے تھوڑا سا ہم اسے بھونیں گے تاکہ پیاج کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے اور لہسن کا ایرومہ جو ہے وہ اچھی طرح سے تیل میں سما جائے تب تک ہمیں اسے پکانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تین سے چار منٹ کے لیے میں نے اسے پکا لیا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر اب میں ہاں پہ ڈال لیتی ہوں کیمہ کمی کو ہم بھونیں گے دو سے تین میٹ کے لیے اسی طرح سے چمات چلاتے ہوئے کیمے کو investigación میں نے دو سے تین میٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب میں ہاں پر کچھ پاودر مسائل ایک چھوٹی چماتے قریب حلدی پاودر 1 چھوٹی چماتے قریب دھنیا پاودر 1 چھوٹی چماتے قریب کسمیری لال میچ پاودر ہمیں ہاں پر لال میچ پاودر نہیں ڈالنا ہے کسمری لالمچ پاورڈر کا ہی استعمال کرنا ہے اب میں ہاں پر ڈال لیتی ہوں لسونی کیما کا مسالہ پاورڈر اسے ہم بھونیں گے اچھی طرح سے جب تک مسالوں سے تیل نہ چھوڑنا سٹارٹ ہو جائے اسی دوران میں ہاں پر ڈال لیتی ہوں دو چمچے قریب دہی اور ساتھ ہی ایک چھوڑی چمچے قریب کسوری میں تھی ہاتھ سے اچھی طرح سے مسال کر ڈالے اور ساتھ ہی دو چھوڑی چمچے قریب نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں تو چلی ہم اسے سٹوپ کے میڈیم ٹو لو فلیم پر اچھی طرح سے بھونیں گے جب تک مسالوں سے تیل نہ چھوڑنا سٹارٹ ہو جائے اتنا مزیدار کا کیما بن کر تیار ہوگا آپ یقین مانیے اسے ضرور ٹرائی کیجئے اپنے گھر پر آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں 3 سے 4 میٹ کے لیے میں نے کیمے کو اچھی طرح سے بھونا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر اور تیل چھوڑنا سٹارٹ ہو چکا ہے سب ہی مسالے اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اب میں یہاں پر ایک میڈیم سا اس کے پیاش کو بھاری کاٹ کر لیتی ہوں اسے میں اچھی طرح سے ملا لوں گی اور ساتھ ہی ایک کپ کے قریب پانی ڈالوں گی پانی یہاں پر ہمیں زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیمے کی گریبی آپ کو جتنا رکھنا ہے اسے حساب سے آپ یہاں پر پانی کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں تو چلیے اب میں کوکر کو لٹ سے کابر کر لوں گی سٹروپ کے ہائی فلیم پر ہمیں اسے تین سے چار ہوئی سے لانے تک پکانا ہے اس کے بعد میں سٹروپ کو آف کر لوں گی اس کیمے کو میں کوکر پر بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو کڑھائی پر بھی بنا سکتے ہیں کوکر میں دس منٹ کے اندر بن کر تیار ہو جاتا ہے کڑھائی پر بنانے پر آپ کو بیس سے پچیس منٹ کے قریب ٹائم لگے گا تو اسے ضرور بنا کر دیکھیں لسونی کیمہ بہت ہی مزیدار کا بنتا ہے لسونی کیمہ کا جو مسالہ ہے اسے آپ ضرور دیکھیں اس کی ریسپی میں ببلیس ریسپی چینل پر ڈال رہی ہوں اور وہاں پر میں بہت ہی چھوٹی چھوٹی ریسپی ڈال رہی ہوں جسے آپ لوگوں کو دیکھنے میں بھی آسانی ہوگی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور بہت ہی مزیدار کی ریسپی میں وہاں پر بھی اپلوڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے اس چینل کو تو لیجے فرنس ہمارا مٹن لسونی کیمہ بلکل بن کر تیار ہے بہت ہی خوبصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے جتنا ہے دیکھنے میں خوبصورت ہے کھانے میں اتنا ہی امدہ یمی ہے آپ اسے ایک بار ضرور بنا کر دیکھیں آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گا میں نے یہاں پر شروپ کو آن کیا ہے اور ساتھی کچھ ہرے دنیا کے پتے کو بارک کٹ کر ڈال دوں گی اور اسے ایک بار اچھی طرح سے ملا لوں گی آپ اس کی میں کو روٹی چپاتی دال چاوال پراتھے کے ساتھ جس کے ساتھ چانہیں کھا سکتے ہیں نان روٹی کے ساتھ بھی آپ اسے سب کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار کا لگتا ہے کھانے میں تو فرنس آج کی مٹن لسونی کیمہ کی ریسیپی آپ لوگ کیسے لگی پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اچھے لگی ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ میں ببلیس ریسیپی اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے وہاں پر میں بہت یمی یمی ریسیپی ڈال دہی ہوں جس طرح سے اس چینل کو آپ نے لائک کیا ہے پسند کیا ہے اسی طرح سے اس چینل کو بھی آپ سپورٹ کیجئے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے وہاں پر بھی آپ تو پلیس اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تو چلیے ملتے ہیں ایک نئے ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد ضرور رکھیں اللہ حافظ